السلام علیکم فرینڈ تو آپ لوگ کیسے ہیں فرینڈ فرینڈ آج ہم نے چنہ بنایا ہے ایک نئے طریقے سے تو کیوں نہ آپ کے ساتھ ہم نے سوچا شیئر کیا جائے یہ بہت ہی آسان اور بہت جلدی بن جاتا ہے منٹوں میں اور اس میں زیادہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے بس پانچ منٹ کے اندر چنہ بن جاتا ہے مسالے والا اور اس کو آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا میرے طریقے سے بہت ہی ایزی ہے بہت ٹیسٹی ہے تو فرینڈ ہم نے رات میں تھوڑا سا چنہ بھی ہو دیا تھا اس میں ہم کوکر میں چنے کو دھو کے ڈال دیں گے تھوڑا سی ہری مرچہ بھی کٹ کے ڈال دیتے ہیں تھوڑی سے پیاس کٹ کے ڈال دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دیتے ہیں ایسا ہی گچھا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ لال مرچی اور آدھا چمچ زیرا اس اب ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دیں گے پانی بس ہم اتنا ڈالیں گے کہ چنہ ہمارا گل جائے زیادہ پانی نہیں ڈالتے ہیں تو فرینڈ ہم ان سب کو ڈال کے کوکر بند کر کے گیس میں رکھ دیں گے دو سے تین سیٹی کے لیے دو تین سیٹی ہماری آ جائے گی تو چنہ ہمارا گل جائے گا فرینڈ تو فرینڈ دیکھئے ہمارا چنہ میں سیٹی آ چکی ہے ہم کھول کر دیکھتے ہیں سے یہ دیکھئے ہمارا چنہ اگدم گل گیا ہے اور پھرین اس میں زیادہ پانی بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا پانی ہے اب ہم اس کھول آس میں بھون لیں گے اسی پانی کو پھیکیں گے یہی پانی کو ہم بھون ڈالتے ہیں گیس تیز کر کے بھون لیں دیکھئے چنہ بھی گل چکا ہے ہمارا بہت ہی آسان ہے اور خنجٹ نہیں ہے کہ ہم پیاس تلیں پھر مسالہ بھونیں بس آپ ایسے ہی بنا لیں بہت ہی آسانی سے بنتا ہے یہ دیکھیں ہمارا چنہ بھون گیا ہے اور دیکھیں بھون کے کتنا اچھا بن گیا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ فرینڈ ضرور بنا کر میری طریقے سے دیکھئے گا اور فرینڈ جو ہمارے چینل میں پہلی بار ہوں پھر سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے تو فرینڈ یہ دیکھیں ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے ہم اس کو باول میں نکال لیں گے سارا چنہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ایک دم بھونہ ہوا مسالے کا بلکل آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا رمضان میں اور ایسے بھی ناشتے میں بہت ہیلدی ہوتا ہے چنہ اس کے کھانے کے بہت فائدے ہیں چنہ کے یہ دیکھیں فرینڈ کتنا پرفیکٹ بنا ہے چنہ میں فرینڈ پیاز اور مرچہ اوپر سے نڈلے تو پیچھنا تو بیکار ہے فرینڈ تو اوپر سے ہم تھوڑی سی پیاز سے سجا لیتے ہیں کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے پیاز اور تھوڑا سا ہری مرچہ لیں گے اور نیبو ڈال لیں گے آپ چاہے تو پپڑی سیو بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بس ہمارا پیاز اور ہری مرچہ ہے اور نیبو سے ڈال کے اس کو آپ کھائیے پھر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے آپ کو کیسا لگا